بکرم سنگھ مجیدھیا پنجاب کے وہ ڈرگز کے کیمپین میں بکرم مجیدھیا کے خلاف سب سے آگے تھے الیکشنز میں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک طرف اربند کیجریوال گراؤنڈ ریالیٹی کو سمجھ نہیں پا رہے وہ اپنا اپولوجی دے رہے ہیں اور دوسری طرف ایس ٹی ایف ہائی کورٹ میں ایفیڈیوٹ فائل کر رہی ہے کہ بکرم مجیدھیا کے خلاف پکتہ ثبوت ہیں اور کاروائی بنتی ہے مجیدھیا سے مافی ویواد میں آپ کی پنجاب یونٹ کے نیتا کیجریوال سے ویحت کفا ہے ان کا عروف ہے کہ کیجریوال نے اس پیسلے کو لے کر ان سے کوئی رائے مشورہ نہیں کیا خود آم آدمی پارٹی بھی اس مافی نامے کو لے کر دوراہے پر کھڑی نظر آ رہی ہے اسے سمجھ نہیں آرہا کہ وہ اس پورے معاملے پر کیا پرتک ریا دے ادھر ویپکش نے دلی کے سی ایم کیجریوال کے خلاف موچہ کھول دیا دیکھیں بکرم مجیدھیا پر ابھی ایس ٹی ایف کی ریپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ڈرکس کا دھندہ کرنے والوں سے ان کے بیان ہیں کہ انہوں نے بکرم مجیدھیا کے ایکاؤنٹس میں پیسے دیئے ان کے ایکاؤنٹس کی جانچ ہونی چاہیے جو دیس کی جانچ ایجنسیاں ہیں جل سے جل جانچ کر کے اور ایسے ویکتی کو جیل کے اندر ہونا چاہیے ایسا میرا ماننا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بھگوتمان نراج ہے پارٹی کے لائن سے کیونکہ صرف راج نتی کا لاب اٹھانے کا یہ کام کیا گیا بہت سارے لوگ دکھی ہیں نشط روپ سے اس مدر پر آپ کیا بول سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہتا تھا مجیدھیا تجھے اندر کروں گا جو جا کے امرت سر میں کھڑا ہو کے کہتا تھا مجھے جو مرضی کرو بارش میں کھڑا ہو کے چالیس ہزار لوگ آئے تھے یہ چالیس ہزار لوگوں کے ساتھ وشواس گھات ہے اور پھر کس موں سے میں کہتا ہوں کس موں سے عام آدمی پارٹی والے لوگ آج ڈرگز کے خلاف بولیں گے جب ان کا اپنا لیڈر گھٹنے ٹیک گیا پہلے یہ اسی پارٹی کو گلی سے ریموٹ کنٹرول سے چلانا چاہتا تھا آج بے بس ہارا ہوا جواری ہے اور ایک ہارا ہوا آدمی اگر گھٹنے ٹیک کے ان سے مافی مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیجری وال صاحب نے پنجاب میں عام آدمی پانچی کا پولٹیکل قتل کر دیا ہے کبھی کیجری وال کے ایک حاسم خاس رہے کمار وشواس اور کپل مشاہ نے بھی آروپوں کی چھڑی لگائی کمار وشواس نے مجیٹھیا سے مافی مانگے جانے پر ٹویٹ کر کہ کیجری وال پر نشانہ سادھا انہوں نے لکھا ایک تا باٹنے میں ماہر ہے خود کی جڑ کاٹنے میں ماہر ہیں ہم کیا اس شخص پر تھوکیں جو خود تھوک کر چاٹنے میں ماہر ہے وہ ثبوت جو آشیس کتان نے دیئے تھے وہ کوٹ میں کیوں نہیں دیئے پولیس کو کیوں نہیں دیئے اور جنتا کو کیوں نہیں دکھائے سب سے بڑا سوال یہ اس کا مطلب ڈرک کے بارے میں کچھ تو ایسا ہے جو کیجری وال چھپا رہے ہیں اور مافی مانگ رہے ہیں یہ سب سے خطرناک بات ہے اس پرکار کی اگر آپ کو مافی مانگنی ہے تو مافی ان ہجاروں ووٹروں سے لاکھوں ووٹروں سے مانگو جنگا دینے والوں سے مانگو تو یہ بات بھی بڑی جھونٹ ہے کہ وہ کوئی کیس ختم کر رہے ہیں یا پیسہ بچا رہے ہیں خود کو جیل جانے سے بچا رہے ہیں اگر کیجری وال مافی نہیں مانگیں مجیٹیا سے یا آرون جیٹلی جی سے تو جیل جانا نشتید ہے ووٹ کے لیے چاہے جو کرنا چاہے چھیچا لیدر کرنا چاہے جس کی ایسی تیسی کرنا یہ ان کا سگل ہے اور راجنیتی میں انہوں نے اسی چرطر سے پرویس کیا ہے اور یہ بہت دگدائی ہے آج بہت اچھا بیان دیا ہے ان کے ہی پارٹی کے کمار ویسواس نے کہ تھوک کر چاٹنا کوئی سیکھے تو کیجری وال جی سے سیکھے کیجری وال نے بھلے ہی بکرم مجیٹیا سے مافی مانگ لی ہو لیکن ڈرگ ریکٹ معاملے کی جاج کر رہی ایسٹی ایف نے اپنی ریپورٹ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کو سوپ دی ہے خبر کے مطابق ایسٹی ایف نے کہا ہے کہ ڈرگ ریکٹ معاملے میں اس کے پاس مجیٹیا کے گلاف پریابت ثبوت ہیں سال دوہجار سولہ کے پنجاب ویدان سبت چناؤ پرچار میں کیجری وال نے اس وقت اکالی سرکار میں منتری رہے بکرم سگھ مجیٹیا پر حملہ بولا تھا انہوں نے مجیٹیا پر نشے کے کاروبار میں شامل ہونے کاروب لگایا تھا کیجری وال نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر آپ کی سرکار بنتی ہے تو مجیٹیا جیسے نیتاؤں کو کالر پکڑ کر جیل بھیجا جائے گا بیرو ریپورٹ اے پی این